ماریہ بی نے پاکستانی ہدایتکار آسیم اباسی کی جانب سے بھارتی سٹریمنگ ویب سائٹ کے لیے بنائی گئی ویب سیریز برزخ کی کہانی اور کرداروں پر شدید تنقید کرتے ہوئے پاکستانی والدین سے مطالبہ کیا ہے کہ ویب سیریز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں ماریہ بی نے سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو میں برزخ کی کہانی اور کرداروں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ویب سیریز کے ذریعے متنازع اور مذہب اسلام میں مبنو اقدام کو اچھا اور نارمل دکھانے کی کوشش کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ویب سیریز کی ٹیم نے مکمل تحقیق کر کے متنازع ممنوع اور مذہب اسلام میں حرام قرار دیے گئے فیلوں کو جان بوچ کر انتخاب کیا اور انہیں اسکرین پر سہر انگیز عمل کے طور پر دکھایا ماریہ بی کے مطابق ویب سیریز میں نہ صرف شادی سے قبل مرد اور خاتون میں جنسی تعلقات کو عام دکھانے کی کوشش کی گئی بلکہ اس میں بچوں کو بھی جنسیت اور فہش عمل کی جانب راغب کرنے کی کوشش کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ ویب سیریز میں قومِ لوت یعنی ہم جنس پرستی کے کبھی فیل کو بھی نارمل اور سہر انگیز کے طور پر دکھایا گیا ہے ماریہ بی کا کہنا تھا کہ اسی طرح برزخ میں جادو ٹونوں اور دیگر اسے فیل بھی اچھے کام کے طور پر دکھائے گئے ہیں جنہیں پاکستانی سماج اور مذہب اسلام میں ممنوع برا اور حرام سمجھا جاتا ہے ان کے مطابق ویب سیریز کی ٹیم نے چند کروڑ روپیوں کی خاطر ملک کی نئی نسل میں ممنوع اور حرام قرار دیئے گئے کاموں کو سہر انگیز عمل کے طور پر دکھانے کی کوشش کی ہے لیکن پاکستان کے غیور عوام اور ان کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ماریہ بی نے کہا کہ پاکستان بھر کے والدین برزخ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور نہ صرف ان کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے بلکہ ویب سیریز کے خلاف ہر پلیٹ فارم پر اپنی آواز بھی بلند کریں گے ان کا کہنا تھا کہ برزخ کے ذریعے قوم لوت کے کبھی فیل یعنی ہم جنس پرستی کو نارمل اور سہر انگیز عمل کے طور پر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے خیال رہے فواد خان اور سنم سعید سمیت دیگر افراد کی کاش پر مبنی ویب سیریز برزخ کی پہلی قسط انیس دوسری تائیس اور تیسری چھبیس جولائی کو ریلیس کی گئی تھی ویب سیریز کی تیسری قسط میں دو مرد کرداروں کو ایک دوسرے کی جانب رومانوی انداز میں راغب دکھایا گیا تھا اگرچہ دونوں مرد کرداروں کے درمیان بوس و کنار کے مناظر ویب سیریز کا حصہ نہیں تاہم انہیں انتہائی قریب سے رومانوی انداز میں دکھایا گیا تھا شائقین نے برزخ میں ہم جنس پرستی کے مناظر دکھانے پر برہمی کا اظہار بھی کیا تھا تاہم ویب سیریز کے ہدایتکار آسم عباسی نے ایسے مناظر کو دکھانے کا دفاع بھی کیا تھا تاہم ویب سیریز کے مناظر کو دکھانے پر بھی کیا تھا